اے آر رحمان کا اپنی پتنی سائرہ بانو سے 29 سال بعد طلاق ہو گیا ہے اس قبر نے ان کے فینس کو دکھی کر دیا ہے سیپریشن کے بیچ انٹرنیٹ پر دعویٰ ہے کہ رحمان پتنی سائرہ کے لیے مسلم دھرم میں کنورٹ ہوئے تھے لیکن اس میں کتنی سچا یہ جانتے ہیں یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ سال 2000 میں ایک انٹریو میں سنگر نے خود اسلام کے پرتے اپنے چھکاؤ اور دھارمی کی آترہ پر بات کی تھی رحمان نے بتایا تھا جب ان کے پتا کو کینسر کے دوران ایک صوفی سپریچول ہیلر ٹریٹ کر رہے تھے تب اسلام سے انہوں نے گہرہ جڑاؤ اور عدیات میں فیل کیا رحمان نے کہا تھا سات آٹھ سال بعد میں اور صوفی ہیلر ملے تب ہم ایک اور دھارمی کی آترہ پر گئے جس سے ہمیں سانتی ملی نصرین ملنی کبیر کی بک اے آر رحمان دہ سپریٹ آف میوزک میں رحمان نے بتایا کہ انہوں نے بچپن میں سیکھایا کہ سبھی دھرموں کا سممان کرنا چاہیے ان کی ماں ہندوز کو مانتی تھی ان کے گھر پر سبھی دھرموں کی تصویریں موجود تھی ایک ہندو جوتیسی نے انہیں مسلم نام دیا تھا رحمان نے کہا تھا مجھے جوتیسی نے عبدالرحمان عبدالرحیم نام سجائے تھے کہا تھا یہ دونوں نام میرے لئے اچھے رہنے مجھے رحمان پسند آیا ان کی ماں نے نام کے پہلے دو سب اللہ رکھا کو چنا تھا رحمان کو اپنا ریال نام پسند نہیں تھا انہوں لگتا تھا یہ ان کی ایمیج کے ساتھ میچ نہیں کرتا آپ کو بتاتے رحمان کا اصلی نام اس دلیب کمار ہے دیگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بہت دیگر جانکاری پسند آئی ہو